مدبن جنگل میں کالو کا ہوا اور مٹھی رہتے تھے کالو یہ اناج مجھے دو یہ اناج میرا ہے میں مٹھی کے لئے لے کے جا رہی ہوں وہ صبح سے بھوکھی بیٹھی ہے گھر پہ ارے جاؤ جاؤ ٹونی ادھر سے چلی جاؤ یہ اناج میں نے دیکھا ہے پہلے اور میں ہی لے کے جاؤں گا کالو بھائی آپ ایسے نہیں کر سکتے یہ اناج میرا ہے اور مجھے واپس دے دو کالو نے ٹونی کی ایک نہیں سنی اور اناج لے کر ادھر سے چلا گیا ٹونی نراش ہو کر ادھر بیٹھی رہی اور کچھ دیر بعد اڑ کر چلی گئی راستے میں ٹونی کو ایک آم کا پیٹ دکھائی دیتا ہے ارے واہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا میں مٹھی کے لئے ادھر سے ایک آم لے جاتی ہوں ٹوڑ کے مٹھی کو آم تو بہت زیادہ پسند ہے ٹونی آم توڑ کے گھر جا رہی ہوتی ہے اور راستے میں ٹونی کو گوری کو بھی روگ لیتی ہے ٹونی تم یہ آم کدھر لے کے جا رہی ہو یہ آم مجھے دے دو میرا آم کھانے کو بہت زیادہ دل کر رہا ہے ارے گوری بہن یہ میں مٹھی کے لئے لے کے جا رہی ہوں یہ کسی صورت میں میں آپ کو نہیں دے سکتی مٹھی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے ٹونی یہ آم میں تجھے نہیں لے کے جانے دوں گی یہ آم مجھے دے دو میرا وہ زیادہ دل کر رہا ہے کھانے کو ارے گوری بہن آگے آپ کے پتی نے مجھ سے انا چھین لیا ہے اور آپ یہ آم میں آپ کو کی زورت میں بھی نہیں دوں گی ٹونی کالو نے جو بھی کیا تمہارے ساتھ بلکل ٹھیک کیا تم یہ آم مجھے دے دو ورنہ میں زبردستی لے لوں گی ارے گوری بہن آپ اچھا نہیں کر رہی آگے آپ کے پتی نے مجھ سے انا چھین لیا ہے اور اب آپ مجھ سے آم چھین رہی ہو میں آپ کی شکاید راجہ جی سے کروں گی آپ کا جیسے دل کرتا ہے آپ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں ٹونی ایگول ہی رہی تھی کہ گوری ٹونی سے آم چھین کر بھاگ جاتی ہے اور ٹونی چڑیا انراش ہو کر خالی ہاتھ گھر چلی جاتی ہے ماں آپ تو گھر خالی ہاتھ آگئی ہیں مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہے میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں کہ ماں میرے لئے کچھ کھانے کو لے کے آئے گی ارے بیٹا میں تیرے لئے اناج لے کے آ رہی تھی راستے میں کالو کوئے نے مجھ سے اناج چھین لیا اس لئے مجھے خالی ہاتھ گھرانا پڑا ارے ماں کوئی بات نہیں آپ فکر نہیں کرو میں کھانا صبح کھا لوں گی لیکن ماں کالو نے تو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے آپ اس کی شکاید راجہ جی سے کریں ہاں بیٹا میں ان کی شکاید راجہ جی سے ضرور کروں گی اب میں تیرے لئے کوئی کھانے کا بندبست کرتی ہوں جائے موسیقی